ڈیل سٹوڈنٹ اس ویڈو میں آپ لوگوں کے ساتھ دی انورسٹی آف فیصلہ باد کے سپرنگ ایرمیشن دو ہزار بائس کی کمپلیٹ انفارمیشن شیئر کریں گے انورسٹی آف فیصلہ باد کو مدینہ فاؤنڈیشن کی طرف سے مارک دو ہزار دو میں اسٹیبلش کیا گیا پاکستان کی ایک پرائیویٹ سیکٹر کی انورسٹی ہے اور ایچی سی نے اسے کیٹیگری ڈبلو فور کی انورسٹیز میں شامل کیا ہے جو کہ سب سے ہییسٹ رنگ ہوتی ہے ایچی سی کی دو ہزار تیبہ کی رنگنگ کے مطابق دینورسٹی آف فیصلہ باد کو پاکستان کی سمال سائز یونیورسٹیز میں نمبر ون پر رہنگ کیا اور دو ہزار پندرہ کی ایچی سی کی رنگنگ کے مطابق پاکستان کی تمام پرائیویٹ سیکٹر کی انورسٹیز میں دینورسٹی آف فیصلہ باد نمبر تین پر ہے اس کے علاوہ دینورسٹی آف فیصلہ باد کے فیصلہ باد میں دو کیمپسز ہیں سبگودہ بارٹ پر ہیل سائنسیز ونگ جبکہ کینال بارٹ پر انجنیونگ ونگ ہیل سائنسیز میں سبیف فیمل کینڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں جبکہ انجنیونگ ونگ میں میل اور فیمل کینڈیٹ دونوں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یونیورسٹی آف فیصل آباد کا لاہور میں ایک ساب کیمپس بھی ہے جسے اب گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی کے نام سے ایک انڈیبینڈنڈ یونیورسٹی بنا دیا گیا ہے یونیورسٹی آف فیصل آباد میں اوفاب ہنے والے تمام انٹرگیجویٹ ڈگری پرگرامز اور انجنیونگ پرگرامز متعلقہ کانسل سے کریڈیٹ رہے ہیں اس کے علاوہ یونیورسٹی آف فیصل آباد میں سال میں سبیف ایک ہی بار ایڈمیشنز اوفاب کی جاتے ہیں جبکہ دو ہزار بائس میں پہلی بار یونیورسٹی آف فیصل آباد کی طرف سے سپینگ ایڈمیشن کی بھی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اور ایڈمیشن شیڈول سے بھی لیٹیڈ اس کا مکمل نوٹیفیکیشن جابی کر دیا گیا ہے یونیورسٹی آف فیصل آباد کے سپینگ ایڈمیشن دو ہزار بائس میں اوفاب ہونے والے پرگامز میں شامل ہیں باسر charles startive of z building ویسٹی آف لیٹی انت الفار دائمیس ray irteen bia کہ نوٹی باسلا لیٹی باسٹی آخوار میں شکل آل دشد کی مورسٹی آسن Guten رگ ایڈمیشن سائیسیس شکل آباد بنگ گیاں اللہ علیہ باس بين Bu econ čس گتہ باسفل الگیت پر کرنی قتل � باسفلت آрь ویدو пот receives باس ایڈوٹ باس اللانک ext Reeseive prices اس کے بعد باز بے 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 ایوٹ زیاریا700 전� stoeli Roma ڈیزائن ڈیزائن ڈی 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 بی ایس ایویشن منیجمنٹ 7لاх 7600 رپے ایم س منیجمنٹ سائنسز 2لاх 7000 رپے اس کے بعد بی ایس کمپیوٹر سائنس بی ایس سابٹویب انجینی مینگ اور بی ایس انintage انفرمیشن ٹیکنالوجی کی فوریر کی فیض 7لاх 7200 رپے اس کے بعد ڈاکٹر پائف فیزیکل تھباپی کی دس سمسٹر کی فیض 18لاх رپے بی ایس سوپٹومیٹری کی دس سمسٹر کی فیض 13لاak 5200 رپے اس کے بعد بی ایس میڈیکل لیبارٹری سائنسز کی فوری ایب کی فیز چار لاکھ نینانوے ہزار دو سو روپے بی ایس ای میڈنگ سائنسز کی فیز تیبان لاکھ باون ہزار سات سو روپے بی ایس ڈائیٹیٹکس اور نیوٹریشنل سائنسز کی دس سمسٹر کی فیز تیبان لاکھ باون ہزار سات سو روپے اس کے بعد پی ایڈی ڈی ڈیٹیٹکس اور نوٹریشنل سائنسیز کی فیز 5,99,000 سو روپے ہے اگر آپ لوگ ایم ایس یا ایم فیل کے بعد پی ایڈی کریں گے تو اس کی فیز 5,99,000 سو روپے ہوگی اب اگر آپ لوگ بی ایس کے بعد ڈرائی بیک پی ایڈی کرتے ہیں تو اس کی فیز 9,000,000 سو روپے ہوگی اس کے بعد آتا ہے بی ایس ڈینٹل سائنسیز کی فوریب کی فیز 4,99,000 دو سو روپے ہے بی ایس ایم 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 ای اسلامیک سٹڈیز کی دس سمسٹر کی فیز سات لاکھ تبیہ پنہ ہزار پہ ہے اس کے علاوہ ایج لیمٹ کی بات کمیں تو انڈرگریجوئیٹ سٹوڈنس کے لیے ایج لیمٹ بائیس سال ہے اس کے بعد پوسٹ گریجوئیٹ سٹوڈنس کے لیے ایج لیمٹ پہنتیس سال ہے یونیورسٹی اور فیصلہ باد میں اوفر ہونے والے تمام انڈرگریجوئیٹ ڈگرے پرگرام کے لیے کسی بھی ایڈمیشن ٹیسٹ یا انڈری ٹیسٹ کی ریکوائیمنٹ نہیں ہوتی اور ایڈمیشن صرف ایف ایسی بیسس پر ہوتے ہیں جبکہ انڈرگریجوئیٹ انڈیونگ پرگرام کے لیے ایڈمیشن ٹیسٹ کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے اور یہ ایڈمیشن ٹیسٹ یونیورسٹی کی طرف سے کنڈکٹ کیا جاتا ہے اور اگر آپ لوگوں نے پہلے سے کوئی نئے ٹیسٹ دیا ہوتا ہے یا انڈرگریجوئیٹ کا کوئی ٹیسٹ دیا ہوتا ہے تو اس بیسس پر بھی آپ اس یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کا مہیویٹ فارمولا یہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹین پرسینٹ میٹریکل، فورٹی پرسینٹ ایٹرگریجوئیٹ اور اس کے ساتھ ہی فورٹی پرسینٹ ایڈمیشن ٹیسٹ جبکہ ٹین پرسینٹ انٹرویو کی ویٹے شامل ہوتی ہے اس کے علاوہ ایم ایس ایم فیل اور پی ایچ دی پرگرام کے سٹوڈنٹ کے لیے گیٹ ٹیسٹ فیفٹی پرسینٹ نمبروں کے ساتھ کوالیفائی کرنا لازم ہوتا ہے اگر سٹوڈنٹ فیفٹی پرسینٹ مارکس کیور نہیں کرتے تو وہ ایڈمیشن نہیں لے سکتے اور ایسے سٹوڈنٹ جو ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں اور ان کی ویٹیج بھی اچھی ہوتی ہے تو ان سٹوڈنٹ کو انٹرویو کے لیے کال کی جاتی ہے یا ہوا ہی سٹوڈنٹ ایڈمیشن کے لیے سکیور کی جاتے ہیں یونیورسٹی آف فیصل آباز کے سپرنگ ایڈمیشن میں اوفر ہونے والے تمام پرگرام کے لیے آپ آن لائن ویڈیسٹریشن کر سکتے ہیں اور آن لائن اپلائی کرنے کی آخری طریق کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ ابھی تک نہیں دی گئی ٹیسٹ شجول کے حوالے سے جیسے ہی اس کی اپ ڈیٹ آئے گی اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی کوئشن ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں مزید اگلی ویڈیوز آنے تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ